بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اولاد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے اولاد کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں اکثر مقامات پر آیات ملتی ہیں سورہ حج جو کہ قرآن مجید کی باعث بھی صورت ہے اس کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد ہو رہا ہے اور ہم ٹھیڑائے رکھتے ہیں رحموں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک اس آیت مبارکہ بھی ہمیں یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر رحموں کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں ایک اور چلاغ پہ ہم نے پڑا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اسے بانجھ رکھتے ہیں تو اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نمتوں میں سے ایک نعمت ہے وہ لوگ جو اولاد سے بحروم ہیں وہ پورے یقین کے ساتھ پورے توقع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ فرمائے گا اور جو چیز ان کے حق میں بہتر ہے وہ ان کو عطا فرمائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین اسلام علیکم